دوستو بہنوں اور بھائیو اسلام علیکم ہم جدلی حاضر خدمت ہے بہت سے دوست پوچھتے تھے کہ ہم پالک کی سیلنگ کرتے ہیں لیکن گروہ نہیں ہوتے یا کہ چند پودے ہی گروہ ہوتے ہیں اس لیے میں نے ویڈیو بنا دی تو دوستو اس میں مبدا ہوں گا مٹی کی تیاری کیسے کرنی ہے بیج کیسا ہونا چاہیے سیلنگ کیسے کریں اور ہار ویسٹ کرنے تک ویڈیو مکمل دیکھئے اچھی لگے تو لائک اور شیئر اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں ت تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک بروقت پہنچ سکیں آپ کے لائک شیئر اور سبسکرائب کرنے سے دوستو ہماری حوصلہ افضائی ہو جاتی ہے تو پراسی شروع کرتے ہیں سب سے پہلی بار دوستو اگر آپ کے پاس پرانی گارڈن سویل ہے تو اس کو دوب میں سکا کے ری سائیکل کر لیں تاکہ اس کے اندر جو قدرتی نیوٹرینٹ ہوتے ہیں دوب اور اکسیجن کی وجہ سے اس میں شامل ہو جائیں اور اس کے اندر سے جو بکٹیریاں ہیں ہمارے پودوں کو نق سکسانوال پچانے والے وہ ختم ہو جائیں دوسرے نمبر پہ دوستو ہم نے اپنی مٹی جو ہوتی ہے اس کے اندر آپ نے سکسٹی پرسینٹ جو گارڈن سویل لینی ہے اس میں فورٹی پرسینٹ کوئی بھی اورگینک ڈی کمپوزد خاد ملا دینی ہے تو دوستو جو بعد میں ہم فٹلائزر دیتے ہیں وہ جب پودے اس میں سے خاد لے لیتے ہیں اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ہوتے ہیں اگر ہم نے پہلے ہی اس میں کوئی فٹلائزر نہ ملائی تو پھر بعد میں دینے کا اتنا فائ گارڈن سویل لے لی اور اس میں جو ملا دی ہے فورٹی پرسینٹ جو خاد ملا دی ہے اورگینک خاد ملا دی ہے آپ نے بھی اسی طرح کرنا ہے اس کے بعد میں نے اس کو باسکٹ میں بھار دیا نیچے شاپر لگا کے میرے پاس وہ پورا جو ہے نا وہ پولی تھی نہیں تھا تو یہ دیکھیں یہیلو ہے کچھ وائٹ ہے دو اس میں میں نے لگا کے اس کے اندر جو گارڈن سویل تھی بھار دی اور اس کو میں ایک دن پہلے میں نے اس کو پانی سے اچھی طرح تر کر دیا اب دوستو یہ تقریباً وطر میں آگئے اس کو میں نے تھوڑی سی گوڑی کر لی ہے اوپر سے گوڑی کر کے تو اب ہم اس میں سیڈلنگ کریں گے اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ دوستو جب ہم بیج لگا کر اوپر سے پانی دیتے ہیں تو مٹی تیہ مار جاتی ہے ہارڈ ہو جاتی ہے اس سے جرمینیشن کا جو ریٹ ہے وہ صحیح نہیں ملتا مکمل طور پر ہمیں وہ جرمینیشن نہیں ہوتی تو یہ اس کو آپ نے کرنا کہا ہے اس کو پہلے پانی لگا دیں یا تو پانی لگانے کے بعد جب پانی اضاف کر لیں مٹی ساری تو اس کے بعد بیج سپر سرنگل کر کے اوپر ڈرائی مٹی ڈال دیں یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دوسرا طریقہ دوستو یہ ہے کہ آپ ایک یا دو دن پہلے اپنی مٹی کو اچھی طرح تار کر دیں پھر وہ دوپ لگنے سے اوپر والی سیڈا جو ہے اس کی نمی تھوڑی ہو جائے گی اس میں گوڑی کر کے اس کے اندر بیج لگانے ہے تو وہ آپ کو طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو دوستو یہ دیکھیں یہ پالک کے سپینچ کے جو سیڈز ہیں اس طرح کے ہوتے ہیں آپ نے خالص سیڈ لی سیڈ پرانا نہیں ہونا جائیے بہتر ہے کہ آپ اس کو دو گھنٹ پہلے پانی میں بھگو لیں تاکہ وہ اچھی طرح پانی پی لے اس کے بعد اس کی سیڈلنگ کریں اس سے جرمینیٹ کا ریٹ زیادہ اچھا ملے گا اور جلدی جرمینیٹ ہوگا تو دوستو اس طرح سے پہلے آپ نے آدھا انچ کی گہری کسی بھی چیز کی مدد سے گہری لائنیں لگا دینی ہے اس طرح سے آپ نے لائنیں لگا دینی ہیں اب دوستو ہم اس میں سیڈلنگ کریں گے آپ نے ایک ایک بیج نہیں ڈالنا دو دو تین تین بیج ایک جگہ پہ رکھنے ہیں یہ اس طرح سے دو دو انچ کے فاصلے پر آپ نے دو دو تین تین بیج رکھ دینے ہیں دوستو ہاں جی دو دو تین تین بیج رکھ دینے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ کوئی بیج میس بھی ہو جاتا ہے نہیں جرمینیٹ ہوتا تو دوسرا بیج اس کی جگہ اگ گئے تو اس جو لیوی ویجیٹیبل ہوتی ہیں ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا جتنی مرضی یہ گنی ہو یہ ہوتا ہے جب بیج اگ گائیں گے تو پھر ہم اس میں سے چھانٹی کر دیں گ جو ہیلڈی پودے رکھ لیں گے جو کمزور ہوں گے وہ بیج میں سے نکال دیں گے تاکہ وہ اچھی طرح ہیلڈی ہوتے ہیں اوپر سے آپ نے پھر دیکھیں جیسے میں دے رہا ہوں اس طرح سے آپ نے بیج لگا لگا کے یہ دیکھیں اس طرح سے بیج لگاتے جانا ہے آپ نے جیسے میں نے بتایا دو دو تین تین بیج ایک جگہ پھر رکھنے دو انچ کا ویاد ہے جیسے میں دے رہا ہوں اوپر ایسے آپ نے آرام سے ہاتھ سے جو مٹی ہے اوپر دے دینی ہے دوستو آ مٹی کے اندر نمی موجود ہے تو ہماری مٹی تیہ نہیں مارے گی ہم اس میں جو سیڈلنگ کر دیں گے تو یہ آپ کو اس کا جرمینیٹ کا ریٹ جو جرمینیشن ریٹ ہے وہ ہنڈر پرسنٹ انشاءاللہ ملے گا تو دوستو میں نے یہ سارے بیج لگا دی ہیں تو اب ہم نے کرنا کہا کہ اس کو اسی طرح ہم نے چھوڑ دینا ہے سن لائٹ میں رکھنا کم کم چھے گھنٹے کی دوپ لازمی ہونی چاہیے تو انشاءاللہ میں بعد میں آپ کو اس کا رزل دکھاتا ہوں دوستو یہ دیکھیں آ آج پورے تین دن ہو گئے ہیں یہ تین دن کے بعد آپ نے ریڈ ریڈ دیکھیں وہ جو ہے نا وہ پالک کے سپراؤٹ جو ہے نا وہ نکر رہے ہیں یہ دیکھیں میری انگلی کے پاس یہ اس طرح سے نا یہ دیکھیں یہ تین دن کے بعد دوستو زیادہ ٹائم نہیں تین دن کے بعد یہ تین دن کے بعد کا رزلٹ ہے یہ دیکھیں سپراؤٹ نکلنا شروع ہو گئے ہیں یہ دیکھیں وہ باٹل میں میں نے دکھایا آپ باسکٹ میں دیکھ لیں آپ کو گرین پتلی بھی نظر آ رہا ہوں گے یہ یہ جس تین دن کے بعد کا رزلٹ ہے تو اس طرح آپ انشاءاللہ آپ کو بھی لگائیں تو یہ دوستو چھے دن کے بعد کا رزلٹ ہے یہ تقریباً آٹھ دن ہو گئے ہیں اس کو آٹھ دن ہو گئے ہیں یہ آٹھ دن کے بعد کا یہ دیکھیں کہ ما شاءاللہ کتنے پودے ہو گئے ہیں تو میرا ٹوکری بلکل بھری ہوئی ہے کہیں سے خالی نہیں ہے بیج اس طرح سے آپ نے تین تین چار چار لگانے سے یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے جب آپ ایک ایک بیج لگائیں گے تو وہ مس بھی ہو سکتا ہے اس لیے میں کہتا ہوں کہ تین تین چار چار بیج لگا دیں یہ داس دن کے بعد کا رزلٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو میں نے اس میں کوئی فیٹلائزر نہیں دینی ابھی میں نے کوئی فیٹلائزر نہیں دیا جب کاٹوں گا اس کے بعد اس کو میں کوئی آرگینک فیٹلائزر دوں گا تو یہ داس دن کے بعد کا رزلٹ ہے کیونکہ میری باسک میں پہلے سے ما شاءاللہ فیٹلائزر اور پودوں کی اخراج موجود ہے تو وہ لے رہے ہیں اور بڑھ رہے ہیں بڑی تیزی سے تو دوستو اس کے بعد میں گوبر کی خات جو ہے نا وہ اس کو پانی میں بھگو کے اس کا وارٹر اس کو دوں گا اس سے انشاءاللہ ہیلڈی ہوگی تو یہ دوستو دیکھ سکتے ہیں آپ یہ 22 دن کا ریزلٹ ہے پورے 22 دن ہو گئے ہیں اس کو لگا ہوئے یہ ماشاءاللہ دیکھو کتنی ہیلڈی ہے تو اب میں آج نہیں کار رہا کیوں گھر والے کہہ رہا تھے کہ یہ آپ نے پالک کال کارنی ہے آج ہمیں نہیں چاہیے تو دوستو آپ بھی اس طرح سے اپنے گھر میں بڑے اچھے طریقے سے اپنی سمینج کو گروہ کر سکتے ہیں دوستو کمنٹس پرکس میں ضرور لکھنا ہے کہ ویڈیو کیسی لگی اچھی لگی تو اسے لائک اور شیئر بھی کر دیں نئے دوست لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی طلاح آپ تک باروقت پہنچ سکے تو دوستو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ